اگر آپ اللہ سے دوستی سے متعلق خوبصورت باتیں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بین لوٹفیکشن کو آن کر لیں جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے حدیث مبارک ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پڑھ کر محبوب بندی وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں اللہ عزیز جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی ورہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوٹ مٹانا ہے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم نزاج بنا دیتے ہیں ایک اور حدیث میں ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے اس لئے اللہ سے ہی محبت کرو اللہ سے ہی دوستی کرو اللہ پاک فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوم نہیں گرتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے